مہیندرہ تھار روکس جو فائیو ڈور ہے تو فرنٹ پروفائل کے بارے میں بات کریں تو فرنٹ پروفائل لگ بگ لگ بگ سیم ہے کچھ زیادہ ڈیفرنس نہیں آیا ہے بس بات یہ ہے کہ تھوڑا لائٹس میں چینجز کیے گئے ہیں اور تھوڑا بہت گریلی میں چینج کیے گئے ہیں فیچرز کی بات کریں تو ہم لوگوں کو فیچرز بھی کافی زیادہ دیکھنے کو ملے ہیں سیم ہے سکورپیو این اور دیکھ سکتے ہو آپ اس میں سنروف بھی ہے تو یہ کافی اچھی چیز ہے کافی لوگوں کو پسند بھی آئے گی سائیڈ پروفائل کی بات کریں تو سائیڈ پروفائل میں کافی زیادہ چینجز نہیں ہیں بٹ ہاں یہ تھوڑی لانگ ہو گئی ہے اور تھوڑا سا پیچھے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے حالانکہ لیکن اتنا کچھ زیادہ نہیں ہے کئی لوگوں کو یہ اچھی لگ رہی ہے لیکن مجھے پرسنلی اس کی لائٹس کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہیں اور اس کے اللائز اور اس کی بیک لائٹس سب کچھ صحیح لگ رہا ہے لائک رینگلر سیم ایسے رینگلر کوئی ڈیفرنس ہی نہیں لگ رہا ہے انٹیریئر بھی مہندرہ نے لگزری بنانے کی کوشش کی ہے سیم ایسے سکورپیو این کی طرح تاکہ لوگ اور اس کو خریدے ہیں اور رینگلر والے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کی اور اٹریکٹ ہوں تو یہ کافی اچھی چیز ہے جانچنگ ہے جو اس کی وہ اگست 15 کو ہی ہوگی اسی سال تو ابھی ہونے ہی والی ہے کچھ دنوں کے بعد میں دیکھتے ہیں اس کا کیا ریسپونس آتا ہے کیا اس کا پرائز رکھا جائے گا بائی مہندرہ گروپ کی لکس نکل کے آ رہی ہیں فرنٹ لوگ ہوگئی چاہے وہ سائیڈ لوگ ہوگئی ریئر پروفائل ہوگئی وہ ساری کی ساری جبردست ہیں اس کی لائٹس ہوگئیں اور اس میں جو سنروف آگئی ہے وہ اور اس کا جو فیچرز آگئے ہیں جو سکورپیوین کی طرح یہ کافی اچھے چیزیں ہیں جو اس کی بکری کو انکریز کرنے والی ہیں اور جو لوگ اس کو پسند کرتے تھے جو لوگ فیملی پرپس کی لئے نہیں خرید پاتے تھے ان کو بھی یہ بیٹر اپورچنٹی لگے گی تو مجھے لگتا ہے اس کی سیلنگ کافی زیادہ ہونے والی ہے جلیے گئے سوپی نگست کو پتا چلے گا کہ اس میں کیا کیا فیچرز نہیں اس کا گیا پرائز لے گا تب تک کیلئے take care bye bye